اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میرے بان عمران ملک ناظرین ان دنوں چائنہ سے درامت کی جانے والی کوچز کے حوالے سے خاصی لے دے ہو رہی ہے مختلف حقوں کا کہنا ہے کہ یہ کوچز جو ہے ریلویٹ ٹریک سے متابقہ نہیں رکھتی اس حوالے سے خاص کیونکہ یہ بہتدائی خوبصورت کوچز ہیں جن میں لسی ڈی کی تہت سہولیت حاصل ہیں اور اس طرح خاصی آرام دے ہیں ان کوچز کی خلداری کے لیے پاکستان ریلویٹ کے علا افسران کئی ماہات تک چائنہ کا دورہ کرتے رہے ہیں گوشتل نے پاکستان کے ایک بڑے اخباد میں اس حوالے سے تفسری خبر شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کوچز جو ہے ریلویٹ ٹریک کے مطابقت نہیں رکھتی اور ان کے لیے قابل نہیں ہیں اس سلسلے میں ہم نے ریلویٹ کے علا مقام سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان تمام الفاظ کی پردور الفاظ میں تردید کردے ہوئے کہا کہ یہ کوچز ریلویٹ ٹریک کے حوالے سے بلکل فٹ ہیں اور جلدی یہ ٹریک پر گرواں دماؤں ہوں گی اس لیے میں پاکستان ریلویٹ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر نے کیا کہا آئیے آپ کو سنا دیں السلام علیکم میرا نام سلمان صادق شیخ اور میں پاکستان ریلویٹ کا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہوں معزز خواتین و حضرات کل ایک معروف روزنامے میں ایک نہائی تیکنیکل موضوع پر نون پروفیشنل رپورٹنگ ہوئی جس کے بعد ہمارے مسافروں اور پاکستان ریلویٹ سے پیار کرنے والوں میں استراب پایا جا رہا ہے اس سلسلے میں آپ کی تسلی اور اتنان کے لیے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ خبر دیکھ لیں جس کا مقصد پاکستان ریلویٹ کے بارے میں منفی پروپاگنڈا کے علاوہ کچھ نہیں خبر کی سرخی ہے کہ چین سے درامت کی مسافر بھوکیاں چلنے کے قابل نہ ہیں میں بطور سربراہ ادارہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ مسافر کوچز پاکستان ریلویٹ کے سسٹن سے مکمل طور پر ہم آن ہیں ان کوچز کا تفصیلی معاینہ کیا گیا ہے اور ڈی پروسسنگ کی گئی ہے جس کے بعد انہیں آزمائشی بنیادوں پر چلانے کی منظوری دی گئی پاکستان ریلویٹ نے کامیاب ٹرائل کے بعد اس وقت تمام کوچز چلنے کے لیے تیار ہیں مزید ارز کرتا چلوں کہ یہ بھوکیاں ہم نے بینر اقوامی شورت کی حامل کمپنی سے ایک ٹرانسپیرل کمپیٹیٹیف بیڈنگ کے ذریعے تیار کروائی ہیں ان کوچز کے ورانٹی مدد دو سال ہے اور یہ پہلے چھ ماہ چینی مائرین زیر نگرانی آپریٹ کریں گی نئی کوچز کو بینر اقوامی ریلویٹ سٹینڈرز اور سیفٹی انٹرٹیشنل سٹینڈرز کو مددہ رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے کمپنی کے ساتھ ہونے والے معاہدے اور ٹرانسپر آف ٹیکنالوجی کی شرط بھی شامل تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے افسران اور دیگر عملہ چین میں تربیت حاصل کرنے بھی گیا ٹریننگ کے بعد الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس طرح کی کوچز پاکستان میں ہی منفیکچر کر سکیں جیسے کہ میں نے ارز کی ہے کہ چین سے آنے والی کوچز اس وقت تمام ٹیسٹ کلیر کر چکی ہیں انشاءاللہ جل ہی آپ کو پاکستان ریلویس ٹریکس پر دوان نظر آئیں گی میں یہاں اس کو ساختہ کہانی نمار نیوز آئیٹم کی سکترین انفاظ میں مضمت کرتا ہوں جو چند کلکس کے حصول کے لیے بنائی گئی میری پاکستان ریلویس کے چانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے بے بنیاد افواؤں پر کان نہ دریں پاکستان ریلویس زندہ بار پاکستان پائندہ بار جین آزین آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کو یہ معلومات کیسے لگی ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں